اب ہم بلا تاقیر اور ایک مقالمی کی طرف قدم بڑھاتے ہیں جو بچوں کے روشن مستقبل کے لیے جہاں اصری تعلیم ضروری ہے وہی پر دینی تعلیم بھی ضروری ہے مقالمہ پیس کرنے والی بچیاں کرینا فاطمہ ہمیرہ انظر سادیہ مظہر ملہ انشراعظم خان اور مریم خالد گریشی ہے وہ آیا اور مقالمہ پیش کریں 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 ہمیں سات چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے صرف لا الہ پڑھنا کافی نہیں پہلا اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہو دوسرا اس کے فریشتوں پر تیسرا اس کی کتابوں پر چوتھا اس کے رسولوں پر پانچھا آخرت کے دن پر چھٹا اچھی بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ساتھا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر امی ان کی بیٹیوں سے بھی سوال کرنا چاہیے تاکہ پتا تو چلیں ان کی بیٹیوں کو دنیا کا کتنا نولیج ہے ہاں بیٹا تو صحیح کہتی ہے نازیہ آپا آپ بتاؤ LCM کا فل فارم کیا ہے LCM کا فل فارم لیسٹ کومن ملٹیپل ہے آفیا آپ بتاؤ Central processing unit کا شورٹ فارم کیا ہے یہ کمپیوٹر کا ایک پارٹ ہے جس کو CPU کہتے ہیں اور جسے brain of the computer بھی کہتے ہیں اچھا ایک دوسرا سوال there are 3600 seconds in one hour how many seconds are in one day there are 86400 seconds are in one day دیکھو آپا جس میں جیسا شوق ہوتا ہے وہ ظاہیر ہوتا ہے آپ نے اپنا مقصد صرف دنیا بنایا اس لئے آپ کی بیٹی صرف دنیاوی اعتبار سے سوچتی ہے اور یہ بات اس کی سوال کرنے سے معلوم ہوتی ہے اس کے برخلاف اسے دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں اور یہ میری بیٹیاں دونوں اعتبار سے محنت کرتی ہے اسی لئے اہیرے دونوں لائن کا علم ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں لہٰذا اسلامی تعلیمات ہمارا اولین فریضہ ہے بچوں کی دینی تعلیم والدین پر ضروری ہے آج مسلم معاشرے کا سب سے بڑا دھوکی ہے کہ دنیاوی طرح کی حاصل کرنے کے لئے دین اسلام کو اس طرح بلا دیا گیا ہے کہ ہمیں ہمارا طرز حیات بھی آنے رہا یہ جو آپ بتاتے ہیں میری بیٹی اچھا ڈانس کر لیتی ہے اور اس پر جو لوگ تعلیم بجاتے ہیں تو کیا اسی لئے ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس عمل سے خوش ہوگے یا ہم ان کے دل کو چھلی کر رہے ہیں اور مہترمہ آگے کی ایک بات اور بتاؤں یہ گیش اور چیزوں سے خوش ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ ہمارا اسلام سے صرف نام کا باستہ ہے ہم اندھے بن کر دنیا والوں کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہمارے اندر سے بھلے برے کی تمیز بھی ختم ہو گئی یہ ناچنا ڈانس کرنا لوگوں کے دل میں اپنی نمائش کرنا مسلمانوں کا کام نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ساتھ فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمہارے لئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے تو کیا تمہارا یہ طرز عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھاتا ہے ارے آقا بس کرو بس میری بیٹی کو ایک دو سوال نہیں آیا اس میں تم نے پوری تفریری شروع کر دی مجھے سب پتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں پیاری بہن برا مت لگانا پتہ ہونے کا نام اسلام نہیں بلکہ جو پتہ ہے اس پر عمل کرنے کا نام اسلام ہے میں اپنی بیٹیوں کو دین بھی سکھاتی ہوں اور اس پر عمل بھی کراتی ہوں اور ضرورت کے لیے اسکول کی بھی محنت کراتی ہوں انشاءاللہ میری بیٹیاں دیل اور دنیا دونوں میں کامیام ہوگی امی جان آپا ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تو چھپ رہے تجھے کیا پتہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے ابھی تو پڑھنے میں جان دے ہاں امی میں پڑھائی میں ضرورت جان دوں گی لیکن اب نازیا اور آفیا کی طرح آپا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں دینی تعلیم ضرور رہشل کروں گی اور سکول کی پڑھائی میں بھی دگنا محنت کروں گی بہت اچھا باشا اللہ بیٹا اور ہاں آپا جب بچوں میں صحیح دینی تربیت ہوتی ہے تو ہماری بچیاں سکول کولیج جا کر فالتو مسلسوں میں اپنا وقت زائن نہیں کرتی اور پڑھائی پر پورا دھیان دیتی ہے اور ان کی یہی محنت نکھر کر سامنے آتی ہے اور وہ اسلام کا دبا کرتی ہے آپ نے پچھلے مہینے مسکان کا واقعہ نہیں سنا کیسا اس نے موتور جواب دیا یہ اس کے والدین اور اس داد کی دینی تربیت کا نتیجہ ہے ورنہ آج سکول کولیج میں لڑکے لڑکے کیا کچھ نہیں کرتے ہمیں سب پتہ ہوتا ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے بچوں میں صحیح غلط کی تمیز نہیں ہوتی آپا آپ کی بات میں بکو بھی سمجھ گئی انشاءاللہ میں میری بیٹی کے اس جذبہ کی قدر کروں گی تاکہ میری بیٹی میری طرح انپڑ نہیں رہے بہت اچھا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت اور مدر فرمائے اور ہاں جیسا چھوٹوں کے لئے دینی تعلیم ضروری ہے اسی طرح بڑوں کے لئے بھی دینی تعلیم ضروری ہے اسی لئے ہمارے محلے میں مسدورات کا پروگرام ہوتا ہے آپ اس میں اپنی بیٹی کے ساتھ شرکت کریں انشاءاللہ بہت پائدہ ہوگا انشاءاللہ ضرور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اس مقالبے کے ذریعے سے ہمیں جہاں تعلیم کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے وحی پر ہمیں دینی تربیت کی بھی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ اولاد کی تعلیمی ترقی اسی وقت ممکن ہے جب ہم دینی تربیت بھی کریں جب دینی تربیت کریں گے تو بچے جو ہے غیر شریع کاموں سے دور رہ کر اپنی پڑائے میں دیان دیں گے اور ہمارے بچے جو ہے دین دنیا دونوں کے اندر ترقی حاصل کریں گے دنیا دنیا دنیا